جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریپیہ جدہ بنی مارک سلائیو سوری سبح کا ناشتہ کر کے نکر لیں میں نے ابھی یہ خبر دیکھی ہے سائے خاص آمل مندلی گھر کے جو خاتم وغیرہ ہوتے ہیں ان کے مہنوں کے اوپر اور جو کفیل کے اندر چار بندوں کے اراؤنڈ میں آپ کو پتہ ہی کام کرتے ہیں چار بندیں ہیں تو کفیل کے اراؤنڈ میں تراندر وغیرہ کروا لیا اور سستے میں ایک کامہ لگا لیا ان کی بھائی لگ چکی ہے میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہیں بیٹھا پیسے نیم کے درکھت کے نیچے تین بڑی گاڑییں کھڑی ہوئی ہیں دوریات کی تو ہم اس گڑی میں ہو گئے ہیں ورنہ میں سیدھا جانے والا تھا تو میرا دوست مرکہ بول رہا ہے آگے تین مامو کھڑے ہوئے تو میں نے ایک دم سے پھر بریک لگا دی ہے کہ اس طرف سے چلو جی تو ابھی میں روح میں آکر بیٹھ گیا ہوں کہ تین دوریات کی گاڑییں کڑی ہوئی ہیں جو نیم کا دکھتا ہے اس کے نیچے تو برحال ظاہری سی بات ہے جو الیگل آدمی ہوں گے ان کو چک کر رہے ہیں ان کو پکڑ بھی رہے ہیں وہ تین گاڑییں جو فورڈ کیمپ کیپ رائس سے اس ٹائپ کی جو ہیں وہ لمبے والی وہ ہیں تو برحال بات کر لیتے ہیں نیوز کے مطلق نیوز بھائی یہ ہے کہ ابھی جو سائے خاص کفیل کو دے دی تین سو ریال مدھلی اور ایک سال بات ایک ہزار ریال کا ہی کامہ لکھوا لیا یعنی کہ چار ہزار پانچ ہزار ریال میں اور کچھ تو میں نے ایسے بھی دیکھے تھے تو دو ہزار تین ہزار دے دیتے تھے کفیل کو ایک سال کا اور باہر کام کر رہے ہیں ایک سو ساٹھ ریال ایک سو پچاس ریال ایک سو ستہ ریال یومیا کے اوپر میرا حرگز کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھائیوں کے ساتھ اچھا ہوا ہے آپ کے ساتھ برا ہی ہوا ہے میں لیکن آپ کے ساتھ کچھ اچھا بھی ہونے والا ہے وہ بھی بتات ہوں اس میں ابھی دو ہوں گے گروپ میں یہ سوچ رہا ہوں ایک تو سائے خاص آمن منزلی وغیرہ جو بھی گھار کے ملازمات یا چار بندوں کا مسئلس ہے وہ ایک گروپ بنجے گا ابھی ایک گروپ بنجے گا وہ جو دس ہزار ریال کا پہلے ہی کامہ لگاتے تھے یعنی کہ نو ہزار چھ سو ریال کا وہ بولیں گے یہ بہت اچھا ہوا یہ لوگ بھی ابھی ہماری طرح ہی کامہ لگائیں گے ان کو بھی پتا چلے کہ ہم اگر دو سو ریال مانگنے ہیں تو یہ ایک سو پچاس کے اوپر چلے جاتے ہیں تو جو سائے خاص ہیں وہ بولیں گے یار ابھی ہمارے ہی کامے مہنگی ہو گئے ہیں اور یہ بندے خوش ہو رہے ہیں تو بارال بات یہ ہے کہ نیوز ابھی آ چکے یہ بائیس مئی سے ابھی تو مارچہ رہا ہے اپرل بھی آپ کے پاس یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے اور رمضان کے بعد یہ قنون لاغو ہوگا کہ کوئی بھی ایسا کفیل یا ایسا بندہ جس کے انڈر میں چار سے زائد مولازم ہے جی چاہے سائے خاص ہے اس میں عامل بندلی ہے گھر کی خاتمہ ہے حارس ہے ایسے چار بندے ہونے چاہیے اس کے انڈر میں چار بندوں سے اگر پانچوا بندہ ہوا اس کے پاس تو بھائی سب کے اقام میں نو ہزار چھے سو یعنی کہ دس ہزار ریال لگے گئے ہیں ابھی جن بندوں یہ جو بندے جو کفیل کے انڈر میں ایک ہیں یا دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں ان کا کام تو ابھی بھی چلے گا کیونکہ چار بندے اچھا مہنے بھی ان میں مختلف ہونے چاہیے ایسا نہیں ایک چار بندے ہیں چاروں سائے خاص ہیں ایسا بھی نہیں ہوگا اچھا ابھی یہ بھی کلیر کر دوں ان کا تو بھائی کام چل جے گا جن کے انڈر میں تین چار بندے ہیں وہ تو چلو ایک عامل بندلی کر دے گا مہنہ چینج کر دے گا ایک سائق رکھ لے گا ایک ہارس رکھ لے گا ایک خاتمہ کا طور پر نہیں رکھے گا اگر کوئی لڑکی تو چلیں گے اگر چاروں کے ایک ایسا مینے ہوئے تو پھر بھی اسے نو ہزار چھے سو کا ایک عامل لگانا پڑے گا یہ بائیس مہنے سے سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن اس میں کچھ سہوریات ان بندوں کو بھی دی جا رکھی ہیں جانے کہ جو عامل حضرات ہیں یعنی کہ سائق آسر عامل بندلی کر رہا ہے ان کو سہوریات بھائی یہ دی جا رکھی ہیں کہ جیسا کہ کمپنیز میں ہوتا ہے کہ آپ کو جمعہ کی چھوٹی یا جمعہ ہفتہ کی چھوٹی یا ٹائم کے حساب سے آپ نے سات بجے سے پانچ بجے تک ڈیوٹی کرنی ہے اور اس کے علاوہ سوری اس کے علاوہ اگر ہم چھوٹی جا رہے ہیں تو آپ کو سیلری بھی گیا جو باقی ہیں وہ حساب کتنے دن کی آپ چھوٹی جا رہے ہیں اترے دن کا جو حساب ہے وہ بھی آپ کو ملے گا تو یہ کچھ سہوریات ہیں لیکن یہ آپ کو اپنے کفیلوں کے ساتھ بات کرنی پڑے گی ابھی تک کی جو رپورٹ آ چکے یہ کنفرم ہے جی کہ بھائی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے 22 مئیس سے تمام تر وہ کفیل جن کے انٹر میں چار سے زائد بندے ہیں ان کو بھائی اپنے اکامہ دس ہزار میں ابھی لگوانا پڑے گا تو یہ اسے اچھی خبر بھور رہے ہیں بھری بھور رہے ہیں اس کے مطلق میں تو ابھی دو طریقے ہوں گے ایک تو وہ یا تو آپ خروج چلے جائیں وہ آپ کو بولیں گے اپنا خروج لگوالو چلے جاؤ کسی نیو ویزا کا طور پر آ جانا تو دوسرا وہ یہ بولیں گے بھائی ابھی میں میرا اکامہ مہنگا ہو چکا یا اکامہ مہنگا لگا لو اگر بندے اس کے پاس چار بھی ہوئے اور مہنہ بھی چاروں کا ایک ہوا یا سائے خاص اور عامل منزل ہی کیوں نہ ہوئے